اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اقبال اور آج میں جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وٹ ٹائٹلنگ ٹرینز انڈیا ریلوے انٹرڈکشن ٹائٹلنگ ٹیکنالوجین بندے بھارت تو دیکھتے ہیں بھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائکز آپ ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل نمشکار دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو ملنے جا رہا ہے ہنڈرڈ ٹیلٹنگ ٹرینز ایم شور کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی بار یہ نام سنا ہوگا ٹرین تو ہم جانتے ہیں وندے بھارت ٹرین بن رہا ہے الگ الگ پرکار کے ایکسپیرمنٹس ہو رہا ہے لیکن ٹیلٹنگ ٹرینز کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ خبر دیکھو گے انڈیا تو ہیف ٹیلٹنگ ٹرینز بائی ٹوز آزنگ ٹویٹی سکھ تو ہیلپ مینٹین سپیڈ آن کروز تو اس کو ڈیٹیل سے جانیں گے کہ exactly ہے کیا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرکار کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر جو وندے بھارت ٹرین ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس کے پہلے دھیان رکھے گا دوستو ایک بہت امپورٹنٹ خبر اگلے تین دن کے لیے آج سے اگلے تین دن کے لیے جو 30th of November سے ہمارا بیعت سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا آفر آپ کے لیے آیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کو avail نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں by using the code Ankit live ہمارے website اور app پر جو پورا price ہے وہ صرف 17,500 میں یہ course آپ کو مل جائے گا جس میں best educators آپ کا جو foundation ہے وہ تیار کراتے ہیں اس کے علاوہ NCRT ہو گیا جو بھی ہے آپ کو یہاں پر آپ کو ساری classes live پڑھائی جاتی ہیں mentorship ملتا ہے کوئی دکت ہے problem ہے کبھی بھی آپ اپنے mentor سے پوچھ سکتے ہو hand written notes ہو گیا answer writing practice آپ کے main exam کے لیے اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ کو mcqs attempt کرنا ہے تو میرے insta page پر جوڑ سکتے ہیں وہاں پر stories میں جتنے بھی mcqs ہیں اس کو آپ attempt کر پائیں گے چلی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں exactly یہاں پر ہوا کیا ہے یہاں پر خبر ہی آئی ہے کہ 2026 تک بھارت کو پہلا جو tilting trains ہے وہ مل جائے گا اب جو officials ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو tilting train کی technology ہے وہ وندے بھارت train میں لگائے جائے گی آپ سمجھئے دیش بھر میں اب سرکار کیا کرنے جاری ہے railway کیا کرنے جارہا ہے کہ باقی trains کو نکالنے کے بچائے جو وندے بھارت train ہے higher speed پر چلانے کے لیے وہ اب آنے والی ہیں مطلب لگبھگ آپ کہہ سکتے ہو آگے آنے والے کچھ ورشوں میں بھارت میں لگبھگ 400 کے آسپاس وندے بھارت train جو ہے وہ لائے جائے گا اور ان 400 trainوں میں سے لگبھگ 100 trainوں میں بتایا جارہا ہے جو tilting technology ہے مطلب tilting trains کی جو technology ہوتی ہے وہ لگبھگ 100 وندے بھارت trains کے اندر لگائی جائے گی اور اس کا main مقصد کیا ہے main مقصد یہ ہے کہ جو curve ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کہ اگر آپ کوئی motorcycle چلا رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو تو جب بھی کوئی curve آتا ہے اس طرح کا curve آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اپنی speed کو slow کر دیتے ہو اسی پرکار سے جب train کسی curve سے گجر رہی ہوتی ہے اس طرح کے تو اس کو بھی اپنا جو speed ہے وہ کم کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر اس کو اپنا speed بہت کم نہ کرنا پڑے higher speed پر curve پہ بھی چل سکے اس کے لیے یہ جو tilting technology ہے وہ کافی زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارت اس کو کرے گا کئی سارے دیش کر رہے ہیں جس کو میں آپ کو آگے اور بتاؤں گا ویڈیو کے اندر لیکن آپ یوں سمجھئے کہ جو curve ہوتا ہے اس طرح کا کافی زیادہ bend ہوتا ہے جہاں پر speed کو slow کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے overall جو average speed ہے train کی وہ کم ہو جاتی ہے ویسا نہ کرنا پڑے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو tilting train technology ہے وہ enable کیا جائے گا لگ بگ 100 وندے بھارت train کے اندر یہاں پر یہ ساری جانکاری جو officials ہیں railway کے ان کے دورہ دیا گیا we will have tilting trains in the country اور basically اس کے لیے جو railway ہے وہ کسی technology partner کے ساتھ tie up کرے گا کیونکہ ایک پرکار کی technology آپ سمجھئے جس کو ڈالنی ہے تو اویسی بات ہے کوئی نہ کوئی partner چاہیے ہوگا railway اس کو تاکہ یہ technology ہم اپنے trains کے اندر لا سکیں although پہلے بھی اس کو لے کر کافی discussion ہوا ہے جیسے Spanish manufacturer Talgo جو ہے آپ کا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے Switzerland کی government کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے لیکن کوئی ابھی اس کا نسکرس جو ہے پوری طرح سے سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن finally یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر بھارت کو 100 اس طرح کی train definitely ملنے والی ہے اب question یہ ہے کہ tilting trains ہوتا کیا ہے دیکھیں یہاں پر tilting trains کا simple جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ اگر مان لو کوئی train curve پہ جا رہی ہے اس کی وجہ سے train کے اندر جو لوگ ہیں objects ہیں ان میں آپ کو motion الگ طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ مان لو اگر آپ کسی bus کے اندر جا رہے ہو گاڑی کے اندر جا رہے اور اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا bus left turn لیتی ہے تو آپ right کی طرف جانے لگتے اچانک سے higher speed پر bus left turn لے گی تو آپ out forward جاؤ گے جو آپ لگ جائے سلائیڈ کرنے لگ جائے گا تو اس طرح کی چیزیں squash جیسی چیزیں وہ ہم feel کرتے ہیں اور وہ ہی کچھ آپ کو train میں بھی لگ بھگ دیکھنے کو ملتا ہے train بھی اگر curve speed پر جاری ہے تو یہاں پر بھی again جو motion ہے train کے اندر جو لوگ ہیں objects ہیں اس کے لابہ اور چیز میں آپ بتا دوں کہ یہ لائن کی ہوتی تھی رائٹ اب تو broad gauge کی لگ بھگ ہر جگہ آ چکا ہے تو یہ normal جو regular train کی پٹریہ ہوتی ہیں اس پہ ہی چلے گا ایسا نہیں کہ وہاں پر کوئی بدلاؤ کیا جائے گا train کی technology میں بدلاؤ کیا جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ question یہ ہے کہ technology work کیسے کرتا ہے جہاں سے سمجھنا ہے چیز کو basically یہاں پر جو sweden based kth engineering sciences ہیں ان کے دوارہ اس کو explain کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا بیسک principle tilting لیکن اگر مان لیجی اس train کی body کو کیا کیا گیا ادھر تھوڑا سا tilt کر دیا گیا تو جو feel پہلے regularly ہوتا تھا وہ اب کافی حد تک compensate ہو جائے basically یہاں پر principle ہے centrifugal force کو کم کرنے کا ہے physics جیسے جھولا ہو گیا جھولا میں کیا ہے جب یہ round جھول رہا ہوتا ہے تو یہاں پر centrifugal force لگ رہا ہے مطلب کہ جو لوگ ہیں جو یہاں پر normally تھے وہ outward جانے لگتے باہر جانے لگتے وہ چیز ہوتا ہے train کے ساتھ جب train یہاں پر inward move کر رہی رہن اس side tilt ہو جائے گی تاکہ اس کو compensate کیا جا سکے اور اس کو بولا گیا ہے tilting trains ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی train آ جائے گا کچھ ویسا ہے بس یہ technology ہے جو کہ trains کے اندر ڈالی جائے گی اب اس کے ساتھ کوشن یہ بھی ہے کہ 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 پر اس technology کو operational کیا جا چکا ہے میں آپ بتا دوں لگ کسی پرکار کا motion sickness ہوتا ہے مطبع یہ tilting trains ہوتی ہیں اس کی بجے سے کئی بار کیا ہو سکتا ہے کہ motion sickness جو کسی بار بھار چیز آپ بتا دوں بہت ایمپورٹنٹ ہے بھارت کے لئے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ آف وندے بھارت جی ہاں 2026 تک بتایا جا رہا ہے کہ ہم major ایکسپورٹر بن جائیں بھارت وندے بھارت trains کے آج تک کیا آ رہا تھا کہ metros ہوتے تھے کئی ساری چیز ہوتی ہوں ہم بھار سے ایمپورٹ کراتے تھے لیکن سوچ کے دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی اگر ہم یوروپ ساؤت امریکہ ایسٹ ایشیا جو اپنا وندے بھارت train ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں گے اور یہاں پر اس کے لیے کیا ضروری ہے جو quality ہے وہ ایک دم بیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھارت میں لگ 75 وندے بھارت trains operate ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے لگ 10 لاک کلومیٹر وہ cover کر لیں گے تب یہاں پر ہم ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کریں گے تو 75 مطب دیکھو ابھی تو کیا شروعات ہوئی ہے ساؤ ہنڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرائی میسٹر موڈی جی نے اُدھ گھاٹن کیا تھا تو اس طرح چیزوں کا اُدھ چل رہا ہے جو جو پور ڈیویشن میں جاپور کے پاس یہاں پورا ٹریک ہے وہ لگ بھگ 2024 تک complete ہوگا تو دیکھنا ہوگا کی کیا یہ ہو سکتا ہے کی نہیں اس کے بات جاکر کئی ایک ایک سکتا جو ایمپورٹن نیوز تھی بندے بھارت سے ریلیٹیڈ تیلٹن ٹرین کیا ہے ایمپورٹن ایک آئیڈیا مل گیا یونیفورم سپیڈ تو ایک اوپن وہیکل ہے آپ یونیفورم سپیڈ میں دھیان سے سمجھئے گا یونیفورم سپیڈ کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنے گاڑی میں ایک پتھر پھیک 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 گیرے گا یہ آپ بتانا ہے اس کا right answer آپ سب سکتے ہیں بائی یوزنگ دا کوڈ انکیت لائیو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے آپ کے لئے اگر آپ نے اب تک نہیں لیا 30 نومبر سے پورا بیات سٹارٹ ہو رہا ہے see you guys there in the class and thank you so سٹاڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل بے حصہ ضرور آ گیا مطلب یہ کہ یہ سو ٹرین میں جب استعمال ہوگی وند بارد میں کیونکہ ہم نے آج ایک ویڈیو بنائی تھی کل مطلب کہ وند بارد جیسے تیار ہو رہی ہے انڈیا میں ٹھیک ہے ویسے یہ ہے کہ وہ اگلی ٹرین ہے اس کی اپڈیٹ لے کر پچھلی سے ہٹ کر اگلی ہوتی ہے ویسے یہ ہے بھئی کہ انہوں نے بنانی ہے اس سے ہٹ کر جو اگلی ہوں گی اس میں یہ استعمال ہوگی تو زیادی سی بات ہے جب بس ہو ٹیوٹا اور رکشاہ ہو جب ایسے کٹ لگاتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے لیکن یہ ایک پٹڑی بھی نارمل ہوگی یا پٹڑی بھی سپیشل بنانے پڑی یا پٹڑی یہ ہوگی پٹڑی یہ ہوگی اس ٹرین کے اندر ہوگا جو کچھ کرنا ہے مطلب ٹکنالوجی استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرین کے اندر ہی ہے اور ایسے وہ زور و شور سے اس پر کام کر بھی بھائر 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 چار سو ٹرین اوپر کام نہیں بھائی آپ پہ یونٹ بنا رہا رہا بیس سیڈ پر ہو جاتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے بگی بناتے ہوں گے بھائی بھائی اور زیاری بات ہے آپ وقت کے ساتھ ٹرین بان رہی تو آگے ان کی سوچ ہے ساتھ اس میں ایڈوانس ٹکنالوجی بھی استعمال کرتے جائیں تو یہ آج آپ کے سامنے ابھی امراض کو بات کر رہا تھے کہ انڈیا جس طرح ساتھ ساتھ لے چال رہے ٹکنالوجی کو تو یہ ہی انہوں نے جو ایڈ کرنا جو بنا سٹار کر دیں گے تو دوسری بڑی آم بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ والا نام ہے کم از کم ایک تو وہ بنائے گی انڈیا میں ایک ٹرینیں بنے گی اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی ہوں گی اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہ ایکسپورٹ کدھر کریں گے تو یہ ایک ایک تینکنگ ہے کدھر ایکسپورٹ کریں گے وہ آگے کنٹری بہت ہیں جو کے نیوالے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ یورپ میں ایکسپورٹ ہوں گی چینہ میں ایکسپورٹ ہوں گی یا ڈویلپٹ کنٹری ادھر مزہل سے ٹکنالوجی یا وہ جس طرح ادھر ایکسپورٹ کر رہے ہیں ملیشیا بلکل بھئی ملیشیا کو انہوں نے وہ کیا جو ہمارے پر انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا فلپائن فلپائن کی میں بات کرو فلپائن مطلب ابھی بہت سارے گھنٹری ہیں جیتر یہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پھر بھی عام چیز یہ ہے کم از کم اپنی بنائی چیز آگے ایکسپورٹ کریں گے بلکل 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 ہم دیکھتے ہیں چینہ نے کیا کیا چینہ نسوعی سے لے چھوٹی چیز ایکسپورٹ کی ٹھیک انہوں نے بڑی بھی کی ہے لیکن یہ کم از کم یہ ایک سٹارٹ تو ہے بلکل اب انڈیا اگر انہوں نے بھی ایک دن سٹارٹ کیا اگر آج سٹارٹ کرتے ہیں کل کو دس سال میں کم از کم دس پانچ دس پرسن پہ جائیں گے جائیں گے بھئی اس سے بھی اوپر جائیں گے اگر ایسے بھئی وہ چیزیں اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس سے بھئی ان کی جب سپورٹ بڑھے گی زہری سی بات ان کی ایکنومک ان کی ہر چیز سٹرانگ ہوگی تو بلکل یہ اچھا سٹیل پہ دیکھا جائے تو اور بھئی آپ کو کافی ہے چونکہ اب یہ تھوڑی سی سٹیل بھائی 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 دیکھ لے اگر پاکستان میں کرتے ہیں تو ہم بھی کچھ خرید لیں گے کیونکہ ایسی ٹرین وں کی بہت ضرورت ہے ہمارے دیش میں تو وہ ہی ٹرین نے ابھی تک پرانی چال رہی ہیں ان کو ایک ریپیئر کار دیتے ہیں لہذا ایدھر لوگ اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ٹرین وں جائے آٹومیٹک دروازے کھلیں گے بھائی اتنی پیاری سیٹیں ایسے گھومیں جیسے بھائی کھل گھر بیٹھے بندے ایسے جائیں گے بھائی جیسے لوگوں کا ایدھر سے مطلب کہ ٹرین وں یہ چیز ہمارے آپ یہ ایک میجن کار نے سٹار سے شیغ رشید تھے ایک انجینئر ریلوں کے بھائی منیسٹر تھے اوپر ریل کے لگے ہوئے اور سائنس کا کون تھا اس پر ریل کیا چڑھے گی اس پر ریل کی اور ٹرین وں کی یہ ہوں گی جس کا جس کے آپ کو ویڈیو اپسند آگی اگر اپسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ